آخر میں یہ اعلان بھی ہے کہ یہاں حیدر آباد کے اندر تبلیغی جماعت کا اجتماع ہونے والا ہے پانچھے ساتھ کو اس کے اندر شرکت کریں معلوم ہوا ہے کہ بڑے سینئر ترین علماء اس میں شرکت کرنے والے ہیں اور خطاب کرنے والے ہیں تو علماء سے استفادہ کیجئے بیان کیجئے یہ صحیح ہے کہ اس وقت جماعت میں دو ذہن ہو گئے ہیں تو ہو گئے ہیں وہ بڑے جانے لیکن عام لوگوں کو تفریق سے بچنا چاہیے عام لوگوں کو انتشار سے بچنا چاہیے عام لوگوں کو بس استفادہ کرو علماء سے فائدہ اٹھاؤ استفادہ کرو اور اس معاملے میں جو فیلنگ آ رہی ہے اس کو آنے مت دو کیا مسئلہ ہے وہ بڑے جانے بڑوں کو چھوڑ دو کہ وہ جانے وہ سمجھیں تو حل ہوگا نہیں ہوگا اس سے ہمیں مطلب نہیں لیکن عوام کیوں ان مسئیبتوں میں پڑھ دئی اور عوام کیوں ایک دوسرے سے نفرت کر رہی ہے ایک دوسرے کے ساتھ انکار کر رہی ہے یہ کر رہی ہے ایک مولانا صاحب نے ابھی یہاں صدا سوپیٹ کی کسی مسجد میں ایک امام صاحب نے اعلان کیا کہ بھئی اجتماع ہے اس میں جاؤ تو وہاں کے ایک ذمہ دار صاحب کہتے ہیں کہ زکاةیں کھا کے پڑے ہو اور زکاةیں کھا کے اب بھی پل رہے ہو اور ہم اپنا لگا کر دین کا کام کرنے والوں پر انگلی اٹھا رہے ہو خبردار یہ اگر کہیں گے مسلمانوں کا یہ حال ہوگا علماء کے ساتھ تو اللہ کی کیسی پکڑ آئے گی ہم اندازہ نہیں کرسکے کیا ہو گیا مسلمانوں کو کس رکھ پہ مسلمان جا رہے ہیں یہ سب نہیں ہونا چاہیے ہم نہیں کہتے کہ کوئی دودھ کا دھولا ہوا ہے اور کوئی بہت پاکیزہ ہے اللہ جانتا ہے کون متقی ہے اللہ جانتا ہے کون پرہزگار ہے لیکن بات تو ہم کی کہہ رہا ہے بات تو سچائی ہے ادھر بھی سچائی کہیں جا رہی ہے ادھر بھی سچائی کہیں جا رہی ہے دین کی دعوت دی جا رہی ہے نمازوں کی محنت کی جا رہی ہے تو پبلک میں کیوں انتشار پبلک میں انتشار نہ ہو آپ فائدہ اٹھائیں نصیحت قبول کریں اچھے کام کریں اچھے کاموں میں لگے رہیں اللہ کے بندوں سے جتنی خیر خواہی کر سکتے ہیں خیر خواہی کریں ہم کسی کو تقسیم نہیں کرتے ہم چاہتے ہیں ہماری تقسیم نہ ہونے پائے کتنی تقسیمیں ہو جائیں گی یہ نہ ہونے پائے نفرت نہ پیدا ہو میں نے شروع میں کہا اختلاف کبھی نفرت نہیں پیدا کرتا اختلاف اس ملت کا اس مذہب کا اس دین کا حسن ہے اس کا جمال ہے اس کی خوبصورتی لیکن آپ اگر نفرت پیدا کرو گے تو نفرت یہ اللہ کو نہیں پسند یہ اللہ کو نہیں پسند اللہ کے نبی کو نہیں پسند اس سے ہم کو بہت احتراز کرنے کی ضرورت ہے بچنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عمل نصیب فرمائے ہمارے صفوں میں اتحاد پیدا فرمائے ہمارے قلوب کے اندر اللہ تعالیٰ ایک دوسرے کی قدر اور ایک دوسرے کا احترام پیدا فرمائے اللہ پاک ہر فتنے سے ہر خطرے سے نفس کی آمیزش سے اور اپنے کاموں میں نفس و شیطان کے مل جانے سے اللہ میری بھی حفاظت فرمائے آپ کی فرمائے ہر مسلمان کی ہر دین کا کام کرنے والے کی اللہ حفاظت فرمائے سلامی سلامی لقوم كرامی بدو فی الظلامی كبدر الدمامی میری بھی حفاظت فرمائے در دین موسیقی